ایک صحابی تھا حضور کا اس کا ظاہر نام تھا وہ دہات کی ترکاریاں لاتا اور مدینے میں بیچتا اور حضور علیہ السلام شہر کی چیزیں اسے تحفے میں دیتے ایک دن وہ کوئی چیز بیچ رہا تھا حضور پیچھے سے گئے اور چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا یہ کبھی آپ نے بھی کیا ہوگا اس کو کہتے ہیں کولی بھرنا جب آپ کا کوئی گوڑا دوست ہو بڑا جانی اور جگری جس سے آپ بڑے فرینگ ہو تو پھر وہ بیٹھا ہو اور آپ پیچھے سے چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے اور پھر وہ بولتا ہے کہ کون ہے اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے بات تو کرتا ہے کہ جناب تجھے یاد رکھتا ہوں تو آج میں نے ہاتھ رکھی ہے تو ظاہر اپنے قریبی دوستوں کا نام لے گا تو میں کس نمبر پہ آتا ہوں تو کسی کی کولی بھرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے میں دیکھوں تو صحیح اس کو میرے سے محبت کتنی ہے تو اللہ اکبر وہ بیٹھا تھا حضور پیچھے سے گئے چپکے سے جا کے اس کی کولی بھرنے اب حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور سینے تک تھانڈا نہ گئی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو نہ پتا چلا ہوگی حضور ہے بلکہ حدیث پہ آتا ہے کہ وہ بولتا نہیں حضور آنکھیں دبا رہیں اور وہ بولتا نہیں بلکہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ حضور ہی ہیں تو اس نے اپنی کمر کو پیچھے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا اور حضور دبا رہے ہیں کہ یہ نہیں وہ بتائے کہ میں کون ہوں لیکن وہ بولتا ہی نہیں ہے مجھے میاں صاحب یاد آئے لوگ تو اس کو مجاز کے معنی میں لیتے ہیں میں یہاں یہ شعر پڑھتا ہوں سفنے دیوچ ماہی ملیا تے گلوچ پالیاں باما سفنے دیوچ ماہی ملیا تے گلوچ پالیاں باما دردی ماری آکھ نہ کھولا متہ پھر وچھڑنا جاں دردی ماری آکھ نہ کھولا متہ پھر وچھڑنا جاں تو حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ نہیں بولتا حضور خود ارشاد فرمایا اس غلام کو کون خرید دے گا تو اس نے کہا حضور مجھے کس نے خریدنا ہے میں تو بہت سستا ہوں فرمایا تو بہت مہنگا ہے اللہ اکبر تو اللہ کے ہام بہت مہنگا ہے تو حضور یوں بھی پیار کیا کرتا تو نام کوئی اور تھا حضور نے لات سے کہا حضور یدین اوہ دو ہاتھوں والے نام ہی دو ہاتھوں والا پڑ گیا ایک دن کسی نے حضرت زلیدین سے پوچھا کہ یہ تو حضور نے لات سے کہا حضور یدین لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا نام تو تمہارا کوئی اور ہوگا بتاؤ تمہارا اصل نام کیا تھا حضرت زلیدین بولے میرا اصل نام وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتائے کہا میرا وہی نام ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر سفینہ کس طرح ان کا نام پڑا نام اس طرح پڑا کہ جب کافلہ چلتا تھا تو حضرت سفینہ جو ہے وہ پیچھے رہتے حضور نے کہا کہ تم درہ پیچھے رہو کافلے میں سے کسی شخص کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ اٹھا لیا کرو پھر کافلہ جہاں پڑاؤ کرتا تو وہ آواز دیتے وہی کسی کی کوئی شہگ ہو میں وہ مجھ سے لے لیں تو کسی کی کوئی چیز گری ہوتی کسی کا جوتہ گرا ہوتا کسی کی کوئی اور چیز گری ہوتی کسی کا کوئی برطن گرا ہوتا تو وہ ایک حضور نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اٹھائی ہوئی اور سفینہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں بڑی کشتی تو حضور نے فرمایا تو سفینہ ہے تو کشتی ہے اللہ حکم پر نامی سفینہ پڑ گیا ایک کافلے میں بچڑ گئے پیچھے رہتے تھے بچڑ گئے کافلہ نکل گیا اب جنگل ہے اور کوئی رستہ سجھائی نہیں دے رہا خیر کیا دیکھا کہ ایک شیر ہے انسانی بوسون کے حملہ آبر ہونے کے لئے آگے پڑھا تو شیر جب قریب آیا نا اور حملہ کرنے لگا حضرت سفینہ نے شیر کو کیا کہا سن رو گا شیر کو مخاطب ہو کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یا عبل حارس آنا مولا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اے جنگل کے بادشاہ سن میں رسول اللہ کا غلام ہوں بس آپ کے کہنے کی دیر تھی اس نے دو محلانہ شروع کر دی اور وہ آگے آگے چلتا تھا راوی لکھتا ہے کہ وہ آگے آگے دھوڑتا تھا اور آوازیں نکالتا تھا اور اگر اور کوئی جنور ہوتا تو اس کو بھی کہتا پیچھے چٹو کول کے دور پہ آگے آگے چلتا تھا یہاں تک کہ کافلے تک پہنچا کہ پھر واپس آتا ہے جو خدا اور رسول کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے تو کہا کہ تم کس کی تلاش میں لگے ہو آؤ ذرا ان کے ہو کے تو دیکھو